رہے تھے بتا رہے تھے منگل کے روز زبارہ سمات ہوگی ایک بار پھرس آپ کے لئے چلیں گے سرویس اسپتال کے باہر جہاں پر لیگ رانوما مریم اورنگزیب اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں ان سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آج جو عدالتی تیستہ آیا ہے ان کی صحت کو مدنظر رکھتے ہوئے میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتی ہوں اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ میاں صاحب کا ٹریٹمنٹ جاری ہے اور میاں صاحب کا ٹریٹمنٹ جاری ہے ان کے پلیٹ لیٹ کاؤنٹ بہتر ہو رہے ہیں اور میں آپ کی دعاوں کو جاری لگنے کی اپیل کرتی ہوں اور اللہ تعالیٰ اسی طرح میاں صاحب کی صحت میں بہتری لائے پلیٹ لیٹ کاؤنٹ جو ہے وہ بہتر ہو رہا ہے ان کو کل مائنر ہارٹ اٹیک ہوا تھا جس کی تمام تفصیلات آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش کی گئیں اور ڈاکٹرز نے بورڈ میں تمام ڈاکٹرز نے اپنی رپورٹس جو ہیں تمام صحت کے جو فیکس ہیں وہ عدالت پہ پیش کیے اور مائنر جو ہارٹ اٹیک ان کو کل ہوا اس کی تحریف ساری تفصیلات بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج پیش ہوئی اس کے اوپر سمات ہوئی باقی تمام حکومتی موقع بھی آیا اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کرم کیا آپ کی دعاوں نے کرم کیا اور میں اسی طرح کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت یاب کرے اللہ تعالیٰ ان کو اسی طرح ان کی صحت میں بھیجے کرے اور میں پاکستان کی عوام اور وہ تمام لوگ سیاسی قائدین جنہوں نے دعائیں بھیجی جو دعائیں کر رہے ہیں اور اس مشکل وقت میں شریف خاندان اور پاکستان مسلم لیگ نون اور محمد نواز شریف صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں لیکن ایک بات بہت ضروری ہے کہ میاں صاحب کے جو پلیٹلٹ کاؤنٹ ہے وہ جب ڈراب کرتے ہیں بہت نیچے چلے جاتے ہیں کیونکہ ان کی باڈی جو ہے وہ پلیٹلٹ نہیں بنا رہی اور جو ٹریٹمنٹ ان کا ہو رہا ہے اس ٹریٹمنٹ کی وجہ سے ان کے پلیٹلٹ کاؤنٹ جو ہے وہ بہتر ہو رہے ہیں لیکن اور پھر کل جو ان کا کل جو ان کا کل جو ان کو مائنر ہارٹ اٹیک ہوا ہے اس کے بعد یہ ڈائیگنوسس کرنا اور جو پلیٹلٹ کاؤنٹ یہ میاں صاحب کا پہلی دفعہ پہلی دفعہ ان کی صحت کے اندر جو پلیٹلٹ کاؤنٹ ہے وہ اس کی جو بیماری ہے کہ یہ کیوں نہیں خود بناتے ہیں اور اپنا ہی باڈی جو ہے اس کو ڈسٹروئی کر رہی ہے اس کا ڈائیگنوسس ہونا بہت ضروری ہے اور جو کل ان کو مائنر سا ہارٹ اٹیک ہوا وہ کی ہوا اور پلیٹلٹ کاؤنٹ کا جو کاؤنٹ ہے وہ کیوں بہتر نہیں ہو رہا خود با خود باڈی کیوں نہیں بنا رہی اس کا ڈائیگنوسس ہونا جو ڈاکٹرز کے مطابق وہ ہوتا زیادہ ضروری ہے میاں صاحب کے لیے اور میں آخر میں ایک دفعہ پھر پاکستانی قوم کا اور پوری دنیا میں جو پاکستانی اس وقت محمد نواز شریف صاحب کے لیے دعائیں کر رہے ہیں وہ دعائیں جاری رکھنے کی اپیل کروں گی ان کی ابھی صحت جو ہے اسی طرح ان کی صحت میں بہتری آ رہی ہے لیکن یہ دعاؤں کی وجہ سے ہے اور اسی طرح دعائیں جاری رکھیں اور آخر میں میں یہ کہنا چاہوں گی کہ تمام لوگ تمام مسلم لیگنون کے کارکنان یہ بھی تسلمی رکھیں کہ ان کا ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے اور دعائیں جاری رکھیں اس کا فہستہ نہیں ہوا کیونکہ یہ ابھی فہستہ آیا ہے عدالتی فہستہ اور ان کی ٹیوزڈے تک منگل تک کی جو زمانت ہے وہ قبول اس میں اپروو ہوئی ہے اور لیکن میں نے جیسے پہلے کہا کہ ابھی میاں صاحب کی صحت جو ہے وہ پریٹیکل ہے پلیٹ لیٹ کاؤنٹ پریٹیکل ہے ٹریٹمنٹ کی وجہ سے پلیٹ لیٹ کاؤنٹ بہتر ہوتا ہے لیکن خود وہ ڈراپ کر جاتا ہے اور اس کا ڈائیگنوزز ہونا بہت ضروری ہے یہ شریف خاندان اور شباز شریف صاحب اور میاں نواز شریف فیصلہ کریں گے کہ وہ اسی ہسپنیوں کے یہاں چھے رکنی بورڈ ان کا ٹریٹمنٹ کر رہا ہے اور ان کے تمام انویسٹیگیشنز جو ہے یہاں ہو رہی ہیں اور یہ فیصلہ بھی کیا جائے گا کہ انہوں نے کسی ہسپٹل میں رہنا ہے لیکن میں نے جیسے پہلے کہا کہ پاکستان کی عوام جو ہے وہ دعائیں جاری رکھیں شیئر پاکستانی قوم سے دعائیں